پی ٹی آئی کا جیل میں قید خواتین سے نادوا سلوک کا الزام وزیر اعلیٰ کی طرف سے بنائے گئی دو رکنی کمیٹی کی جیل میں قیدی خواتین سے ملاقات الزام کو پروپاگنڈا قرار دے دیا ڈی سی رافیہ حیدر اور انوش مسود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا قید پی ٹی آئی خواتین میں کسی کو کوئی شکایت نہیں بد سلوکی کے کسی واقعے کے ثبوت نہیں ملے کسی مد کو خواتین کے بیرک میں جانے کی اجازت نہیں کمیٹی میمبران کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی سے بھی ملاقات خواتین سے ملاقات اور جیل میں دی جانے والی سہولیات پر بریفنگ کہا ارزامات میں سچائی نہیں خواتین سے بد سلوکی کی خبر من گھڑت ہے نو مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے کہا کہ جناح ہاؤس واقعے میں ملویس کسی شخص کو رہا نہیں کیا گیا اور زمان کی شناک پریڈ چل رہی ہے جناح ہاؤس پر حملے والی کا جتنا مرضی اثر و رسوع ہو نہیں چھوٹے گا حملے کے ذمہ داروں کو سزا ملے کی پی ٹی آئی کے الزام کو بے بنیاد قرار دے دیا نو مئی واقعات میں گرفتار مزید چھے شرپسند ملٹری کورٹس کے حوالے تعداد بائیس ہو گئی دوسری طرف مزید دو سو ساٹھ سے زائد شرپسندوں کی گرفتاریوں کے لیے فہرستے تیار فوجی ملاق پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مزید گھیرہ تنگ ویٹس ایپ گروپوں سے دو سو ستر مزید شرپسندوں کا ریکارڈ مرتب ادھر قصور سے چالیس کارکنان کی دفواستے زمانت میں پیش رفت پولیس نے دہشتگردی کی دفعات ختم کرنے کی ریپورٹ پیش کر دی اسکری ٹاور حملہ فائرنگ اور جلاو گھراو کا کیس اجاز چوہدی اور یاسمی ناشد کے مزید جسمانی ریمان کی استعداد مسترد عدالت کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم عدالت سے باہر آتے ہوئے اجاز چوہدی آبدیدہ ہو گئے میاں محمود الرشید کا دھو روزہ جسمانی ریمان منظور گرفتار رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں منوث کیا گیا خدا کا خوف کریں ملک پر رحم کریں صورتحال بہت خوفناک ہے جس کو آپ کا اندازہ نہیں جسٹس انوار الحق پرنوں کے خاتون کے بیٹے کی بازیابی کیس میں ریمارکس کہا کہ کب تک نو میں کے گرفتار افراد کی شناک پریڈ مکمل کریں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا کہ حتمی وقت نہیں دے سکتا سمات ملت ہوئی عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فاہمی کامیشن ناہور کے پانچ اسفتالوں کو ٹیچنگ اسفتالوں سے منسلک کرنے کا فیصلہ کہنا نو سبزازار رائی وینڈ مناوہ بیدیاں کے اسفتال چامل نگران وزیرعالہ محسن نقپی کی زیر صدارتی جلاس میں منظوری چیپ سیکریٹری سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی شرکت کمرشل مارکیٹ، شاپنگ مال، بیکریاں رات دس بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت، ریسٹورانٹس، ہوتیلز، کافی شاپس، کیفیز، پیر سے جمعیرات تک رات دیارہ بجے تک کھلیں گے میڈیکل سٹورز، فارمیسی، ہسپتال، لیبوچیز، پیٹرول پمپس، ملک شاپس، تندور کو استثناء زلی انتظامیہ نے اوقات میں تبدیلی کا نوٹفکیشن جاری کہ دیا سرکاری سکولوں میں صاف پانی منصوبہ بھی کاغذوں کی نظر، فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث منصوبے پر دو سال سے کام بند، سکولوں میں تحال فیرچیچن پلانٹ نصب نہ ہو سکے ایک ہزار انیس سکولوں میں بچوں کو صاف پانی کی سہولت میسر نہیں منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے سے لاغت دس لاکھ سے تجاوز کر چکی اوپن مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، کول جنگس اور ڈبے کا دودھ بیس روپے تک مہنگا ڈیڑھ لٹر کول جنگس کی بوتل بیس روپے اضافے سے ایک سو اسی روپے کی ہو گئے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر سستے آٹے کا بہران برقرار ہربنسپورا فیکٹری ایڈیا فچے گر یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا دستیاب نہیں گریب تبکہ رول گیا سی بی ڈی ایر نے محکمہ خزانہ سے نو عرب روپے کرز مانگ گیا نو عرب والٹن فلائیوور اور دیگر پروجیکٹس میں خرچ ہوں گے الڈی ایر نے مالی سال دوزار تیس چوبیس کے بجٹ کی تیاریاں شروع کر دیں نون ڈیویلپنٹ بجٹ دس فیصد اضافے سے پندرہ عرب سے تجاوز کر جائے گا کمرشل فیس کے حداف کی عدم مسئولیوں پر حدف سات عرب سے کم کر کے پانچ عرب کرنے کی تجویز ریلوے کے دفاتر اور سٹیشنز کے جار عرب کے بجلی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ ساتوں ڈویزنز کو سولر بجلی پر منتقل کرنے کی تیاریاں پہلے مرحلے میں ڈویزنل دفاتر ورکشاپ بڑے سٹیشنز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا ریلوے کو سولہ روپے فی جونٹ بجلی ملے گی حکام نے بیڈز طلب کر لی بغیر سرکاری ریکارڈ کے سولہ عرب اخراجات ہونے کا انکشاف آڈیچر جنرل کی پنجاب حکومت کے جاری اخراجات پر مبنی ریپورٹ سبائی مہمہ اخراجات سے متعلق ریکارڈ نہ دے سکے ریکارڈ فراہم نہ کرنے پر آڈیچر جنرل نے سیکٹر آڈیٹ پیرا لگا دی زکاة کی تقسیم کے نظام میں کروڑوں کا نقصان سابق حکومت میں پانچ سے زلی زکاة کمیٹیوں کے گزارہ آلانس میں بیس کروڑ کے گھپلے شبیس سو مستحقین نے بینظیر انکم پروگرام سے بھی رکم لی آڈیچر جنرل کی فنس کو درست کرنے کی ہدایت سوی گیس کمپنی میں میٹریل کی خریداری میں کروڑوں کی بے زابط کیاں سلوپ موونگ اور نان موونگ میٹریل کی بنیاد پر چھتیس کروڑ کی خریداری کمپنی نے ایک سال کے دوران چھتیس کروڑ ڈوپے کے غیر ضروری سامان کی خریداری کی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں بے زابط کی نشان دہی لیسکو کا ندہندہ گھیلو کمرشل اور سنتی سارفن سے بلوں کی وصولی کے لیے بڑا فیصلہ ایک کنیکشن کا بل جمعنا ہونے پر تمام کنیکشنز منکتے کرنے کے حکمات ٹیموں نے گھروں امارتوں کمرشل مارکیٹس میں ڈیپورٹرز کے خلاف کارروائی شروع کر دی کچھا جیل روڈ فرید کارلونی کی گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار خراب سیورٹ سسٹم کے باعث گمدہ پانی سڑکوں پر جمع اہل علاقہ کو عام درفت میں شدید مشکلات کہتی ہیں متعدد درخواستیں دے چکے کوئی مسائل حل کرانے کو تیار نہیں کرین بلوک مارکیٹ میں تجافزات موتوسائیکل پارکنگ تجافزات مافیا نے گرین بیلٹ پر قبضہ جمع لیا اگدین بیلٹ سے گزرنا مشکل ہو گیا شہریوں کا زلی انتظامیہ سے عملی دامات کا مطالبہ عامدن سے زائد اساسا جات کا کیس نیب نے سابق وزیرعالہ اسمان بزدار کو دوبارہ طلب کر لیا نیب کو کال اپ نوٹس موصول کرانے میں مشکلات کا سامنا اسمان بزدار کی نیب لاہور میں تین بار غیر حاضری لگ چکی سابق وزیرعالہ سے تیس سوالات کے جوابات طلب کیے گئے ہیں پولیس انسپیکٹرز کو ترقی کے لیے نظر انداز کرنے کا اقدام چیلنج عدالت نے درپاس گزاروں کی حد تک آج کی ڈی پی سی کو عمل درامت سے روک دیا عدالت نے آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دی منچسٹر سے کم وزن لانے کا معاملہ ساریف عدالت نے فیر میکر ٹریول ڈاٹ کام ڈی ایچ اے کے خلاف ڈگری جاری کر دی درپاس گزار کو تریس سٹھ ہزار کی رقم اور انتیس ہزار حرجانہ ادا کرنے کی حدائے عدال خان کے لیے خطرے کی گھنٹی لاہور نے بڑی سیاسی بیٹھک علیم خان کا جہانگیر تریم کے عزاز میں زہرانہ ملاقات میں نئی سیاسی جماعت کے قیام پر مشاورت پریشر گروپ بنانے کی بجائے نئی سیاسی پارٹی بنانی چاہیے شرکا کی تجویز اسحاق خاکوانی آن چودری شعب صدیقی سعید اکپر نوانی کی بھی شرکت دو سے تین روز میں نئی سیاسی جماعت کا اعلان مطور کے سربراہ کافلیک چودری شجاعت حسین سے لیاقت بلوچ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چودری شجاعت نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے سیاسدانوں کو متحد ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا پنجاب میں بلوچیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع آزاد امیدواروں کے انتخابی گروپس کی ریجیسٹریشن کا عمل شروع الیکشن کمیشن انتخابی گروپس کی ریجیسٹریشن کے لیے مجاز آفیسر مقرر کر دیئے میٹرپولیٹن کارپوریشن کے لیے جسٹرک الیکشن کمیشنر سید طیب زوار بخاری مقرر تحریک انصاف کا پنجاب میں بلوچیاتی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز محمد سبتین خان کی قیادت میں کمیٹی تشکیر کمیٹی کو پنجاب میں آئندہ بلوچیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم ذمہ دار نیا تحفیز وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیقہ والٹن کا دورہ وارڈ نمبر دو میں ترکیاتی سکیموں کا افتتا کہا ترکیاتی فن کی ایک ایک پائیش شفاف طریقے سے خرچ مونی چاہیے ایم این اے علی پرویز ملکہ جوہ ٹاؤن کا دورہ لیگی رحمہ رانہ اجاز سلہری سے ان کے مامو کے انتخاب پر تازیت حمزہ ملک رانہ نصار سلہری اور نیا بابر منصور بھی ہم دار تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا ایڈیشنل سیشن ججز کا انتحان پاس کرنے والوں کی ترقی کی منظوری دی جائے گی سینئر جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقی نجفی شریف ہوں گے میاں نواز شریف کی بطور صدر نون لیگ بحالی کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر جسٹس علی باقی نجفی درخواست پر کل بطور اعتراض سمات کریں گے میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا ہائی کورٹ کو کیس سننے کا احتیار نہیں رجسٹار آفیس کا اعتراض ایکسل لوڈ منجمنٹ کے لیے موٹر ویہیکل قوانین میں ترامیم لانے کا فیصلہ گوڈز ٹرانسپورٹ ایجنسی کے لیے بھی رولز میں تبدیلی کی جائے گی انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے ایکسل لوڈ منجمنٹ کے لیے ریجسٹریشن پورٹل بنا لیا وزیر اعلام اوسو نقبی کی زیر صدارتی جلاز الیکٹرونکس وی بریج پر ہر گاڑی اور لوڈ کی آٹومیٹیک ریجسٹریشن ہوگی لاہور انڈر پاسیز اور بریجز کی تازین و آرائش پر اجلاس کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ نے صدارت کی لاہور بریج کے نیچے پارکنگ سائٹ کے قیام کی تجویز زیر غور کمیشنر کی لاہور بریج کے نیچے سپورٹس ایرینہ بنانے کی بھی ہدایت سید علی عباس بخاری اسرار سید رشید چوہان کی شرکت نگران صوبائی وزیر ایسل تنویر کی زیر صدارتی جلاز اوور لوڈنگ کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ یکم جلائی سے ایکسل لوڈ منجمنٹ نافذ کیا جائے گا اوور لوڈنگ کرنے والوں کو وارننگ پھر چالان ہوگا آئی جی کی زلی پولیس افسران اور اہلکاروں سے ملاقاتیں جاری بہترین کارکتگی کے حامل پچاسی افسران اور اہلکاروں کو انعماد اور تعریفی اصنات دیں بولے عدالتی کیسز کا سامنا کرنے والے اہلکاروں کو کانونی معابنت تحنمائی اور مدد تاہم کی جائے گی ڈی ای جی آپریشنز کا مختلف تھانوں اور خدمت مراقلز کا دورہ تھانا گارڈنٹون گل بگ تھانا لیبرٹی کے مختلف سیکشن دیکھے سادک علی ڈوگر کی شہدہ کے برسہ سے ملاقات درپیش مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کرائے ڈی ای جی چیپک کا عرفہ قیم لائسنسی سینٹر اور لیبرٹی خدمت پرکس کا دورہ لائسنس کے حصول کے لیے آئے شہریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے نگران وزیر تعلیم انصور قادر کی ملاقات تعلیم سمیت دیگر امور پر تباہ دے خیال ایڈیشنل چیف سیکیٹری احمد رضا سرور کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی شرکت گورنب لوچستان اور وزیر داخلہ کا جناح ہاؤس کا دورہ زیار لنگو بولے کے جناح ہاؤس دیکھ کر دل مزید زنجیدہ ہو گیا یہاں تو مسجد کو بھی نہیں چھوڑا گیا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے وقت کی بھی جناح ہاؤس آمت میرجر شبیر شریف شہید کے مزار پر حاضری فود چڑھائے انصداد تباک نوشی کا عالمی دن ایسوسییشن فار بیٹر پاکستان کے زیر احتمام آگاہی واغ ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر الیاس گوندل ای پی آئی ڈائیکٹر ڈاکٹر مختار نے کیعادت کی انیجی ہیلتھ نے کہا کہ نواز کنوشی سے ہزاروں افراد کینسر کا شکار ہو رہی ہیں انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی آف پنجاب میں انجیننگ انویشن نمائش وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ دنیا بدل رہی ہے ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا ٹیکنالوجی میں تبدیلیوں کو اپنانا ہوگا نہیں تو تبدیلی آپ کو ختم کر دے گی تاہور کالیڈ فار ویمن جنیورسٹی میں سمارٹ کلاس روم کا افتداء وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر نے فیتہ کانا سمارٹ کلاس روم ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے آئی سی ٹی ویژن دوزار پچیس پروگرام کا حصہ ہے گورنر ہاؤس میں صحافی ممتاز احمد طاہر کے لیے تازی کی ریفرنس گورنر پنجاب لیگو رحمان یوسف رزا گلانی کا اظہار خیال مجیبو رحمان شامی امتنان شاہد جمیل اتھر حامد سعید کازمی سمیت دیگر بھی شریک لیگ سٹی کنال کمرشل بولیوارڈ میں میکڈونلڈ کا سنگے بنیاد تقریف کا احتمام لیگ سٹی کنال کمرشل بولیوارڈ میں کیا گیا برگیڈیا ریٹائیڈ مزر عمران بھٹی اصد شیخ ڈاکٹر سالار شیخ مہین پرم اقبال شفیق احمد کی شرکت پنجاب فود آثورٹی کا لاہوریوں کے لیے احسن اقدام تین ہزار سیف فود زون بنانے کے منصوبے کا آغاز ڈی جی فود آثورٹی نے لیگ سٹی میں سیف فود زون کا افتتا کیا جبکہ پی ایچے کا ڈائمنڈ پینٹس کے تعاون سے ہمدر چوک پر اربن فورسٹ کا افتتا ڈائریکٹر مارکیٹنگ پی ایچے آمیر ابراہیم نے پوتا لگایا الحمدہ میں پاکستان اور چینی طلبہ کے فنپاروں کی نمائش یونیورسٹی آف ایڈوکیشن نے احتمام کیا وائس چانسلر طلت نصیر پاشا پروفیسر کمال امین نے نمائش دیکھی پنجاب یونیورسٹی میں عالمی میار کے ڈائونگ سمیم پول کا افتتا وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے فیتہ کاتا ڈائریکٹر سپورٹس ڈاکٹر زفر اقبال زبیر بٹ ڈاکٹر محمد علی حمدہ تھے اور پنجاب ایڈمنٹن چیمپننشپ کا دوسرا روز پری کوارٹر فائنل مقابلوں میں خواتین کھلاریوں کی امدہ کارکتگی کھلاری کا مستقبل میں بھی بہترین کارکتگی دکھانے کا عظم موسیقی